موسیقی میں چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہوں یہ ایک بڑا عام سا کمپلین ہے جو ہمیں آتی ہے اکثر پیشنٹ جو ہیں اگر تو بڑاپے میں آپ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ اپنی دوائی کھائی کے نہیں کھائی آپ کسی کا نام بھول گئے آپ یہ بھول گئے کہ میں نے فرانچیز کہاں رکھی تھی تو بڑاپے میں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ارلی سائن ہو سکتا ہے ڈیمنشیا کا یا جسی نائل چینجز برین میں آ رہی ہوتی ہیں ڈیمنشیا کے بغیر بھی اس کے علاوہ بھی اٹینٹیو آدمی کم ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے لیکن ینگ آدمی جیسے کہ یہ question کیا گیا ینگ آدمی اگر کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے یا بھلکڑ ہو جاتا ہے تو اس کی primarily ایک ہی وجہ ہوتی ہے mainly اور وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ over busy ہوتا ہے دیکھئے ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو ہمیں ہر وقت stimuli مل رہے ہوتے ہیں یعنی جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ سن رہے ہیں ہم نے ایک list بنائی ہے یہ ہم نے کام کرنے اگر ہم ضرور سے زیادہ بہت سی چیزوں میں خود کو involve کر لیں گے تو پھر بعض وقت کام کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے یعیداشت کا پیالہ ہوتا ہے اس سے spillover کر جاتی ہے اور ہم فضول باتیں ہماری دماغ پر رہ جاتی ہیں تو اس لیے یہ زیادہ تر آپ دیکھئے گا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خامخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں perfection حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں ان باتوں کو اپنے دماغ میں لے کر آتے ہیں لوگوں کی چھوٹی باتیں سن کے اپنے دماغ میں گھوماتے رہتے ہیں ان باتوں کو tension لیتے رہتے ہیں تو ان کا جو brain ہوتا ہے اس کے اندر جو اصل information ہوتی ہے اس کی وہاں پہ جگہ ہی نہیں رہتی تو اس لیے یہ لوگ بھول جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ body language دیکھئے گا وہ بڑے quiet ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے اپنے کام خامخواہ ان کو جنجال میں ڈالیں گے وہ delegate کر دیتے ہیں وہ اپنے secretaries کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنے اور جو advisors ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں planners کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن عام آدمی جو ہے اس کو کم از کم تین چار کام کرنے چاہیے ہیں اگر تو وہ overburdened ہے تو پھر وہ note down کر لیا کرے کیونکہ آپ note down کر لیتے ہیں جیسے یہ diary ہے میں کرتا ہوں اس میں note down کرتا ہوں آج کل دیکھیں آپ telephone کے اندر reminders ہوتے ہیں تو reminders کیوں ہیں کیونکہ یہ common issue ہوگا نا تب ہی تو بڑوں نے یا سمائیدار اکل مند لوگوں نے reminders رکھے ہمیں بیچ میں ان کو استعمال کریں اور اس سے جو زیادہ important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو target کریں important چیزوں کے لیے جو کام آپ نے کرنے ہیں جو آپ کے important کام آپ کے لیے اپنے آپ کو ان کے اندر آپ مصروف رکھیں خضور چیزوں سے آپ بچیں آپ دیکھیں گا آپ کی یاداشت ٹھیک ہو جائے گی یہ جو ہمارے ہیں concept ہے کہ بادام کھانے سے یا کوئی دماغ کی دوائیاں کھانے سے اکثر مریض آتے ہیں تو لکھ کے دیتے ہیں کہ ڈاٹس اپ کوئی دوائی لکھ کے دیں کہ میری یاداشت بہتر ہو جائے تو ایسی دوائیاں حقیقت میں ہیں نہیں ویسے وائٹیمنز آپ لے سکتے ہیں ایکسرسائز کریں نیند اچھی کریں پانی زیادہ پییں ٹینشن کم لیں تارگٹ کریں اپنے برین کو وہ کام جو آپ کے لیے important ہے اس پر توجہ دیں باقی چیزوں کو ignore کریں آپ دیکھنا یاداشت آپ کی خود ہی بہتر ہو جائے گی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ